کسی بھی وقت جب دریاء میں کوئی شخص ذرقاب ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں دریاء کا نام سن کے خوف آتا ہے لیکن یہ کچھ وہ مقامی شخص ہیں جو کی اس قبر کے سنتے ہی دریاء میں پوٹ پڑتے ہیں کیونکہ یہ وہ گوتاک پورے ہیں جو بغیر کسی لالج کے دریاؤں میں اترتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے یا ان کی لاشوں کو باہر نکالنے کے لیے جو بدقسمتی سے دریائی پانی کے چپیٹ میں آتے ہیں میں شکر دلوگڑا گاؤں میں ہوں جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ آج شاہ میں بڑا دردناک واقعہ پیش ہوا کہ یہاں ایک لنک روڈ پر کام کرنے والے دو مزدود پیشہ جو نوجوان تھے اٹھرہ اور بیس سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہیں وہ دریاء میں نہاتے وقت یہاں گرکاب ہوئے ان کی موت ہوئی میرے ساتھ یہ کچھ مقامی نوجوان جی آپ کا نام تو آپ کب پتا چلا تھا آپ کو موسیقی 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 آپ کل کتنے لوگ ہو لوکل جو کی شیول ہور اس طرح کا پانچے آدمی پانچے آدمی آپ اسی طرح سے لوگ کو بھائے ہیں موسیقی اس سے پہلے کہیں بارت کی ہے موسیقی موسیقی آپ نے بھی اس سے پہلے ایسے لوگ نکالیا سر ایسے مطلب جو ہم نے دیکھے نادی میں ہم بھی کبھی کبھی آتے ہیں جب تو کچھ آدمی ہم نے ایسے نکالے کو جو ڈکٹے کو نکال دیا ہم نے تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ ان لوگوں ہم بچا نہیں پائے چلو اتنا ہے کہ ان کے شب کو ہم نے باہر نکال دیا جی تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جس طرح سے سارے لوگ یہاں پر ہیں کئی لوگ تو یہاں دہ تس کلومیٹر دور سے آئے ہیں اور ان نے انسانیت کی مثال پیچ کی اپنی جان کو جوکم میں ڈالا ہے اور جوکم میں ڈال کر ان لوگوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ جوکم میں ڈال کر ان لوگوں کو باہر نکالا ہے جو بدکسمتی سے ہمارے بیچ تو نہیں ہے یہ ایک ایک سرویسمن بھی ہے جی فوج میں بھی رہے ہیں وہاں بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ پیسہ کر رہے ہیں جی ہم دو میرے پہلے ہاتے ہیں ہم ان کو مرین دے گا انشاءاللہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں ہم ان کو کیسے بھی مگر چلو جیسے بھی ہیں ہم نے اپنے پیر بھی ان کو نکال بھی ہوگا ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ اس موسم میں گرمیوں کے موسم میں ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگ ان سے کیا اپیل کریں گے آپ دریاؤں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے دوسرا یہ دریاؤں میں جو کھٹے ڈالے ہوئے ہیں ابھی اس ڈالے میں بہت زیادہ کھٹا اس ڈالے میں بہت گہرہ پہنی ہے ہم نے بہت جور لگائے اس ڈالے میں بند ہوگئے سسٹم میں بان ہوگا تو برے ترکے جہاں سے نکالے نا بیس پچیس فوٹی گہرہ جگہ ہے تو یہ آپ نے دیکھا ایک ایک سرویس منت ہے تو سبھی لوگوں نے ڈالے ری کا مظاہرہ کیا ہے اور بدقسمتے سے جیسا ان نے بتایا کہ وہ لوگ وہ دو نوجوان ہمارے بیش تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان نے کم از کم اس ڈی آر ایف کے ساتھ مل کر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ان بچوں کی لاش کو باہر نکال دیا اور نہیں تو یہ لاش شاید کئی دنوں تک یہاں پڑی رہتی ہو پھر خراب بھی ہوتی ہے رجوری کے دلوگڑا علاقہ سے میں سمجھ پار جاؤں گا